شام کے خلاف سہونی حکومت کا ہوائی حملہ دو سہونی ہواباز گریفتار شام دہشتگردوں کے ہاتھوں صحابی رسول حج ابن ادائے کے مرقد متحر اور جسد پاک کی بے حرمتی کی مضمت ہندوستان کے وزیر خارجہ کا دورہ ہندوستان صدر اور دیگہ علیہ ردبہ حکام سے ملاقات اور مذاکرہ چار اہم سمجھاتوں پر دستخط بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر السلام علیکم ناظرین خبرنامے کے ساتھ ناہی دنوری حاضر خدمت ہے ہماری ویب سیٹ کا پتہ ہے اردو.سہیٹوی.ir اور ایمیل ایڈریس ہے خبریں ایڈیوریٹو سہیٹوی.ir اور انٹرنیٹ پر براہ راز ہماری نشیات ان پتوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پتے نوٹ فرمائیں اور اب لیجے آشی خبرنامہ تفصیل کے ساتھ پیش خدمت ہے شام کے فوج نے دمشق کے مضافات میں اسرائیل کا ایک جنگی تیارہ مار گرایا اور اس کے دو ہوابازوں کو گرفتار کر لیا ہے خبروں کے مطابق شام کی فوج نے اتبار کی صبح دمشق کے مضافاتی علاقے جمرایا میں سہیونی حکومت کے ایک جنگی تیارے کو جو اس علاقے پر حملہ کر رہا تھا مار گرایا اور اس کے دو ہوابازوں کو گرفتار کر لیا سہیونی حکام نے ابھی تک اپنے ہوابازوں کی گرفتاری پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے شامی فوج کے انٹی ائرکرافٹ یونٹ نے دمشق کے مضافاتی علاقوں جمرایا جبل قاسیون اور ہاما میں حملہ کرنے والے سہیونی حکومت کے جنگی تیارے کو مار گرایا اسرائیل کے جنگی تیاروں نے اتبار کی صبح ایک بار پھر جمرایا کے دیفنس تحقیقاتی مرکز پر کئی میزائلوں سے حملہ کیا خبروں میں بتایا گیا ہے کہ جمرایا کے علاقے میں جس پر اسرائیل کے جنگی تیاروں نے حملہ کیا ہے سائنسی اور تحقیقاتی مرکز واقع ہے شامک انفارمیشن سینٹر نے بھی خبر دی ہے کہ دمشق کے مختلف علاقوں میں متعدد دھماکوں کے آوازیں سنی گئی ہیں یہ دھماکیں جبل قاسیون میں شامی فوج کی چوتھی برگیڈ اور جمرایا کے سائنسی اور تحقیقاتی مرکز میں ہوئے ہیں خبری ذرائع نے بھی اطلاع دی ہے کہ شام کے صدارتی گارڈ کی برگیڈ نمبر ایک سو پانچ کے اڈرے کے قریب بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں تری اثنہ شام کے مقامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ جمرایا کے علاقے میں اسرائیلی جنگی تیاروں نے جو پہلا میزائل فائر کیا تھا اس میں غیر افزودہ یورینیم بھی تھا بہت سے خبری ذرائع کا کہنا ہے کہ دمشق میں سیہنی حکومت کے ہوائی حملے جو شام کے بیشتر علاقوں میں دشت گردوں کی شکست کے بعد انجام پائے ہیں دمشق میں مسلح گروہوں کو داخل کرنے کے لیے راستہ ہمار کرنے کی ایک کوشش ہے اس بات کی اس حقیقت سے بھی تصدیق ہو جاتی ہے کہ دمشق کے مضافاتی علاقوں پر اسرائیل کے جنگی تیاروں کے حملوں کے کچھ ہی دیر بعد دشت گردوں نے بڑے پیمانے پر تخریبی کارروائیوں کا منصوبہ بنایا جس کو شامی فوج نے ناکام بنا دیا اس درمیان شامی فوج نے سیہنی حکومت کی جاریت پر اپنا شدید ردعمل ظاہر کرتے ہوئے سیونی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو جواب دینے کا اپنا حق محفوظ رکھتی ہے اور مناسب وقت پر اس کا جواب ضرور دیا جائے گا روس نے بھی شام کے خلاف ہر طرح کی فوجی جاریت کی بابت خبردار کیا ہے دو روز قبل بھی شام پر اسرائیل کے حملوں کے بارے میں متضاد خبروں کے بعد روسی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ موسکو دمشق کے مضافاتی علاقوں میں اسرائیل کے ہوائی حملوں پر گہری تشویش کے اظہار کے ساتھ ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اگر یہ خبریں صحیح ہوئیں تو پھر مستقبل میں کسی بھی خود مختار ملک پر بلا اشتیار حملوں کی روایت شروع ہو جائے گی جو اقوام متحدہ کے منشور کے منافی ہے اسلامی جمہوری ایران نے شام پر سہونی حکومت کے حملوں کی مضمت کی ہے وزارت خارجہ کے ترجمان رامین مہمان پرست نے اتوار کو ایک انٹرویو میں شام پر سہونی حکومت کے ہوایی حملے اور علاقے کو غیر مستقم کرنے کے تعلق سے تل عبیب کے جارہانہ ازائم کی مضمت کرتا ہوئے علاقے کے ملکوں کو سفارش کی کے وہ پوری ہوشیاری کے ساتھ اسرائیلی حملوں کے مخابلے میں ڈڑ جائیں وزارت خارجہ کے ترجمان رامین مہمان پرست نے سہونی حکومت کے حملوں اور دھمکیوں کے مخابلے میں علاقے کے ملکوں کے درمیان اتحا کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے شام پر اسرائیل کے حملے اور دمشق کے قریب صحابی رسول جناب حجب نے ادائے کے مرقد متحر کی احانت کو منصوبہ بن اخدام خرار دیا اور کہا کہ سہونی حکومت اور اس کے حامی مامالک اسلامی ملکوں کے درمیان قومی اور مذہبی اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس درمیان اسلامی جمہوری ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیر احمد وحیدی نے شام پر سہونی حکومت کے حملے کے بارے میں کہا کہ علاقے میں سہونی حکومت کے غیر انسانیوں مہم پسندانہ اخدامات سہونیت مخالف نفرتوں اور جذبات میں مزید اضافہ کریں گے اور یوں اس قاسب حکومت کی زندگی کے دن اور بھی کم ہو جائیں گے ایران کے وزیر دفاع احمد وحیدی نے اس بات کا ذکر کرتا ہوئے کہ شام پر اسرائیل کا حملہ امریکی ایمہ پر انجام پایا ہے سہونی حکومت کے ساتھ دہشتگردوں اور ان کے حامیوں کے تعلقات کا پردہ بھی فاش کیا اور کہا کہ سہونی حکومت کے شیطانی اخدامات جو علاقے کے تغیرات کے بارے میں اس کی بے بسی کی علامت ہیں علاقے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں شام دہشتگردوں کے ہاتھوں صحابی رسول حضرت حجر بن عدی کے مرقد متحر اور جسد پاک کی بے حرمتی کی مذہمت کا سلسلہ جاری ہے تقریب مذہب اسلامی کانسل نے اپنے بیان میں دمشق میں صحابی رسول حضرت حجر بن عدی کے مذہر مقدس کے انہدام اور جسد پاک کی بے حرمتی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں کے مقدسات کی بے حرمتی کرنے والے سیہونیوں اور امریکی خفیہ اداروں کے پروردہ اناثر ہیں اور اس جرم نے ان کے حقیقی چہرے کو نمائع کر دیا ہے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ سیہونی حکومت اور تسلط پسند طاقتوں کے انٹیلیجنس ادارے اسلامی بیداری کی موجوں کو روکنے اور مسلمانوں کی طاقت کو منتشر کرنے کے غرض سے مذہبی فتنے اور خانہ جنگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ سرزمین فلسطین پر اپنا ناجائز قبضہ جاری رکھ سکیں اسپیکر پارلیمان ڈاکٹر علی لاری جانی نے بھی پارلیمان کے کھلے اجراز سے خطاب کرتے ہوئے صحابی رسول حضرت حجر بن ادائی کی قبر کے انہدام اور آپ کے جسم مبارک کی بے حرمتی کو غیر انسانی اور غیر انسلامی فعل قرار دیتے ہوئے سختی کے ساتھ مذہب مت کی دمشق کی مجزد عموی کے خطیب شیخ احمد البکار نے تکفیری گروہوں کے ہاتھوں صحابی رسول حجر بن ادائی کے مزار کی بے حرمتی کو غیر اخلاقی فعل قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ بے حرمتی دین کے خلاف جنگ کے مترادف ہے سعودی عرب کے عالم دین شیخ اسماعیل الحوفی نے بھی ایک انٹرویو میں صحابی رسول حضرت حجر بن ادائی کے قبر کے انہدام اور جسم مبارک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذہب مت کی انہوں نے کہا کہ یہ غیر اسلامی اخدام صرف اور صرف امریکہ اور سہونی حکومت کی توسی پتسندانہ پالیسیوں کے تحت انجام دیا گیا ہے اور اس کا مقصد عالم اسلام میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینا ہے بہرین کے سرکردہ عالم دین سید مرتزہ سندی نے صحابی رسول حضرت حجر بن ادائی کے قبر مبارک کی بے حرمتی کی مذہب مت کرتے ہوئے اس اخدام کو مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دینے کی سازش قرار دیا یمن کی الحسی جماعت نے بھی ایک بیان جاری کر کے حضرت حجر بن ادائی رحمت اللہ علیہ کے روزے کی مسماری اور جسد مبارک کی بے حرمتی کو اسرائیلی سازش قرار دیا الحسی گروہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسے گھنانے اور مجرمانہ اخدام اسلامی اقدار اور آثار کو مٹانے کے غرص سے کیے جا رہے ہیں واضح رہے کہ شام میں حکومت کے خلاف لڑنے والے دہشتگرد گروہ جبت النصرہ نے پیغمبر اسلام کے جریل القدر صحابی حضرت حجر بن ادائی کے روزے کو مسمار اور آپ کے جسد مبارک کو نکال کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے اسلامی جمہوری ایران کے وزیر داخلہ مصطفی محمد نجار نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں صدارت امیدواروں کی انتخابی مہم کے سلسلے میں جو ایران کے ریڈیو اور ٹیلیویجن سے انجام پائے گی انتخابی ذابطے منظور ہو گئے ہیں وزیر داخلہ مصطفی محمد نجار نے ہمارے نمائندے سے گفتگو کر دوئے کہا کہ آئندہ چودہ جون کو اسلامی جمہوری ایران کے گیارنے صدارتی انتخابات کو پوری طرح پرشکو انداز میں منقد کرانے کے لیے ایران کے سرکاری ریڈیو اور ٹیلیویجن سے انتخابی مہم چلانے کے لیے سب ہی امیدواروں کو مساوی مواقع دیے جائیں گے اور الیکشن کمیشن میں اس تعلق سے ذابطوں کی منظوری دے دی گئی ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ صدار کے انتخابات کو امیدواروں کو برابر سے اس بات کا موقع دیا جائے گا کہ وہ ڈاکومنٹری فلم تیار کریں ریڈیو پروگرام ترتیب دیں اور براہ راست مناظرے میں حصہ لیں اور الیکشن کمیشن میں انتخابی مہم کی روش کا جائز لیا جا رہا ہے ایران کے وزیر داخلہ نے امیدواروں اور ان کے حامیوں سے کہا ہے کہ انتخابی مہم کی قانونی مدت شروع ہونے سے پہلے ہر طرح کی انتخابی مہم سے گرس کریں واضح رہے کہ اسلامی جمہوری ایران کی گیارویں صدارتی اور چوتھے بلدیاتی انتخابات چودہ جون کو ہوں گے صدر مملکر ڈاکٹر محمود احمد نجاد نے ایران اور ہندوستان کی درمیان تعلقات کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا ہے تہران میں سنیچر کے رات ہندوستان کے وزیر خارجہ سلمان خورشید کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے صدر احمد نجاد نے کہا کہ تہران اور نئی دہلی کے درمیان تعلقات بہت قدیمی گہرے اور دوستانہ ہیں اور دونوں ممالک دنیا میں منصفانہ نظام کے قیام کے خانہ ہیں صدر احمد نجاد کا کہنا تھا کہ عالمی حالات بڑی تیزی کے ساتھ قوموں کے حق میں تبدیل ہو رہے ہیں اور تسلط پسند طاقتیں سیاسی اقتصادی اور سماجی لحاظ سے تاتل کا شکار ہو گئی ہیں صدر احمد نجاد نے کہا کہ دنیا میں طاقت کا توازن انصاف دوستی اور امن کی جانب بڑھ رہا ہے ہندوستان کے وزیر خارجہ سلمان خورشید نے اس موقع پر کہا کہ ان کے ملک کو ایران کے خلاف دشمنوں کی آیت کردہ پابندیوں اور دباؤ کے محرکات اور مقاسد کا پورا ادراک ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ مشکلات ایرانی قوم کے عظم و ارادے میں کوئی خلل نہیں ڈال سکیں گی سلمان خورشید نے ایران ہندوستان مشترکہ اقتصادی کمیشن کے اجلاس کو مصبت قرار دیتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان عوامی رابطوں کی تقویت اور تجارت سنت اور زراعت کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہندوستان کے وزیر خارجہ نے سپیکر پارلیمان ڈاکٹر علی لاری جانی اس ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادل خیال کیا سپیکر پارلیمان ڈاکٹر علی لاری جانی نے اس موقع پر کہا کہ تہران اور نئی دہلی کے درمیان تعلقات کے فروغ میں حائل رکاورٹوں کو دور کرنے اور تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے ایران کے وزیر خارجہ علی اکبر صالحی نے بھی اپنے ہندوستانی ہمنصف کے ساتھ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی موجودہ سطح کو اتمنان بخش قرار دیا ایران اور ہندوستان کے سترہ میں مشترکہ اقتصادی کمیشن کی جلاس کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر علی اکبر صالحی نے کہا کہ تہران اور نئی دہلی کے درمیان تمام شعبوں میں تعلقات کے فروغ کی بے پناہ گنجائش موجود ہے قبل ازیر ایران کے وزیر خارجہ علی اکبر صالحی اور ہندوستان کے وزیر خارجہ سلمان خرشید نے تہران اور نئی دہلی کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے چار سمجھوتوں پر دستخط کیے ان سمجھوتوں کے تحت ایران اور ہندوستان کے انڈسٹریل ریسرچ اور اسٹینڈرڈ آگنائزیشن کے درمیان تعاون کے علاوہ آبی زخائر کے انتظام سے متعلق تعاون کا سمجھوتہ بھی شامل ہے اس کے علاوہ ہندوستان کی فارن سرویس اکیڈمی اور ایرانی وزارت خارجہ کے انٹرنیشنل ریلیشن انسٹیٹیوٹ کے درمیان بھی تعاون کے سمجھوتے پر دستخط کیے گئے ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کا فروغ تہران کی اسٹریٹیجک پالیسی کا حصہ ہے انہوں نے کہا کہ ایران کی اسٹریٹیجک پالیسی میں ہندوستان کو ترجیحی ملک کا درجہ حاصل ہے ایران اور ہندوستان کے مشترکہ اقتصادی کمیشن کے اجلاس سنیچر کے روز تہران میں ختم ہو گیا ہندوستان کے وزیر خارجہ سلمان خرشید نے تہران میں سہر عالمی نیٹورک کے نمائندے سے گفتگو میں ایران اور ہندوستان کے درمیان دستانہ روابط کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا ہے ہمارے ساتھی حسن زیدی نے سلمان خرشید سے یہ انٹرویو جمعے کی رات تہران میں ہندوستان کے ثقافتی مرکز کے افتتاقیبات لیا تھا تعلقات جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ بہت قدیم ہیں پرانے ہیں اور بہت مضبوط ہیں گہرے ہیں اور ایک طرف اگر تہذیب اور تربیت کا تعلق ہے تو تجارت کا دوسری طرف تعلق ہے سیاسی تعلقات ہمارے بہت اچھے رہے ہیں اور وقتاً و وقتاً کبھی کبھی ایسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں دنیا میں جس میں ہم لوگوں کی آپسی مشورے کے ساتھ اس میں کیا ہم لوگوں کو کرنا چاہیے ہم لوگ مشورہ کیا کرتے ہیں اس کی اسی تعلق سے جو ایک سالانہ ہم لوگوں کا جوائن کمیشن ہے جس میں سارے ہی جتنے ہی مرحلے ہیں اور جتنے بھی مضمون ہیں ان پر سب پر ہم لوگ مشترک ایک گفتگو کر لیں اور پھر آگے کس جانب چلنا ہے اور کس رفتار سے جانا ہے اور ہم ایک دوسرے کی کیا مدد کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے کیا توقع رکھتے ہیں ان سب پر تفصیلی گفتگو ہو جاتی ہے مجھے پوری امید ہے کہ ہم چاہ باہر پورٹ پر کیونکہ ہم ایک فیصلہ کیابنٹ کے سامنے ہندوستان میں لے چکے ہیں اور اس کی تفصیل میں یہاں ایرانی سائٹ کے سامنے میں رکھوں گا اور اس کے بعد پھر اس پر تفصیلی گفتگو جب شپنگ منسٹری کے جو سیکرٹری ہیں وہ بہت جل یہاں سفر پر آئیں گے تو پھر اس بات کو اور ہم آگے بڑھا سکیں گے یہاں پر پہلے سے بہت بہتر ہم لوگوں کا کلچر کو لے کر جو ہماری تہذیب و تمدن کا معاملہ ہے اس میں ہمارے اچھے رشتے ہیں یونیورسٹیز کے اچھے رشتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں دانشور ہیں جن کے بہت اچھے تعلقات ہیں ہندوستان آنا رہتا ہے اور ہندوستان سے یہاں بہت لوگ آتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک مرکز کی ضرورت تھی اور ایک سنٹر کی ضرورت تھی اس پر بہت دن سے کوشش چل رہی تھی اور اس پر کئی دفعہ گفتو ہوئی تھی اب خوشی ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات کی مسارت ہے کہ اب ہم یہاں اس کلٹرل سنٹر کا آج شروعات کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ کراچی کے علاقے عزیز آباد میں دو دھماکوں میں تین افراد کی حلاکتوں درجنوں کے زخمی ہو جانے کے بعد ایم کیو ایم نے اتوارکو سندھ میں سوگ اور عام ہرطال کا اعلان کیا ہے اتوارکو کراچی کے بشتہ علاقوں میں کاروباری مراکز سی این جی اسٹیشن اور پیٹر پمپ بند رہے جبکہ ہوتل اور بیکریان بند ہونے کے ساتھ سا سڑکوں پر ٹریفک بھی نہیں کے برابر رہا متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کامیٹی نے کراچی میں تمام کاروباری مراکز اور پبلک ٹرانسپورٹ بن رکھنے کی اپیل کی تھی جس کے بعد کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد نے ٹرانسپورٹ بن رکھنے کا اعلان کیا تھا اس درمیان مختلف قومی اور سیاسی رہنماؤں نے کراچی میں ہونے والے دھماکوں کو بزدلانہ کاروائی قرار دیا ہے پاکستان کے صدر عاصف زرداری اور نگران وزیراعظم میر ہزار خان خوسو نے عزیز آباد دھماکوں کی سخت مضمت کی ہے پیپس پارٹی کے سر پرست عالی بلاول بھٹو زرداری نے دھماکوں میں جانی نقصان پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اس کو غیر انسانی اور بزدلانہ کاروائی قرار دیا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے سر برا اس فندیار والی نے کہا ہے کہ دشتگرد، اناسر، لیبرل اور سیکلر جماعتوں کو پارلیمنٹ میں نہیں دیکھنا چاہتے اس لیے وہ ایمکیو ایم، اے این پی اور پیپرز پارٹی کو نشانہ بنا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف، تحریک انصاف کے سر براہ امران خان اور امیر جماعت اسلامی منور حسن نے بھی ایمکیو ایم کے الیکشن آفیس کے قریب ہونے والے دھماکوں کی شدید مضمت کی ہے واضح رہے کہ سنیچر کی رات نو بجے کے قریب ایمکیو ایم کے مرکز نائن زیرو کے قریب دو بم دھماکوں میں تین افراد جانباق اور پینٹالیس دیگر زخمی ہو گئے تھے جن میں رینجرز کے اہلکار اور میڈیا کے نمائندے بھی شامل ہیں کل ادم تحریک طالبان پاکستان نے ان دھماکوں کی ذمہ داری خبول کی ہے کراچی میں دو ہزار سے زائد پولنگ اسٹیشنوں کو حساس خرار دے دیا گیا ہے تفصیلات بتا رہیں کراچی سے سبدر عباس کراچی میں امن و امان کے مقدور صورتحال کے باعث میکمہ پولیس نے دو ہزار سے زائد پولنگ اسٹیشن کو حساس خرار دے دیا چیف سیکریٹی سن راجہ محمد عباس نے کراچی میں کجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا پولیس نے کراچی میں سالے چار ہزار میں سے دو ہزار ایک سو ساٹھ پولنگ اسٹیشن کو حساس خرار دیا ہے جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چاروں صوبوں میں پولنگ کے لیے صوبہ حسین کو سب سے زیادہ حساس خرار دیا ہے جہاں پندرہ ہزار پولنگ اسٹیشن میں سے چار ہزار چیسو انتیس انتہائی حساس اور تین ہزار چیسو اکیس پولنگ اسٹیشن حساس ہیں ان کا کہنا تھا کہ عام انتخابات کے دوران صوبہ حسین کے دارہ حکومت کراچی میں پولنگ مراکس پر ویڈیو ریکارڈنگ کیمرے بھی نصب کیے جائیں گے ویڈیو کیمروں سے شہر میں ہنگامہ آرائی اور جالی ووٹوں سے متعلق معلومات مل سکیں گی انتخابات کے دوران سیکرورٹی اور امن و امان کی بہتر صورتحال یقینی بنانے کے حوالے سے ملک بھر میں ستر ہزار فوجی الکار تائینات کیے جا رہے ہیں کراچی میں فوج کی تائیناتی طلب مقامات پر تائینات کیے گئے ہیں جبکہ اہدرباد چھاؤنی سے بھی سن کے تیرہ ازلہ میں فوج کے دستے تائیناتی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں نگرہ وزیراعالہ سن کا کہنا ہے انتخابات کے دوران تمام سیاسی جماعتوں کو سس سیکرورٹی فرام کی جائے گی اور فوج انتخابی عمل کی نگرانی کرے گی سب دربات سہر آلمینٹ پر کراچی نئی دہلی میں ایران کے خانے فرہنگ میں ایک سیمپوزیم میں خواتین کے مسائل کا جائزہ لیا گیا تفصیلی ریپورٹ کے ساتھ نئی دہلی سے شمشات کازمی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی ولادت با سعادت اور ایران میں یوم خواتین کے موقع پر دہلی میں واقع اسلامی جمہوری ایران کے خانے فرہنگ میں ایک سیمپوزیم منقد ہوا جس میں خواتین کو درپیش مسائل کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا افکار و عقائد میں خواتین کی سماجی سلامتی کے زیرانوان منقدہ اس سیمپوزیم میں مختلف مقادب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد بالخصوص خواتین نے شرکت کی مقررین نے اثر حاضر میں خواتین کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں اور زیادتیوں پر تشویش کا اظہار کیا اور انہیں مساوی حقوق دیا جانے اور گھرے لو تشدد جہیز کی لانت آبرو ریزی اسقاط حمل اور طلاق جیسی کرتے ہوئے کہ ایران میں خواتین کو مکمل سماجی تحفظ حاصل ہے کہا کہ ایران میں باپردہ خواتین ہر شعبہ حیات میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں قومی اقلیتی کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر وجاہت حبیباللہ نے کہا کہ خواتین کے خلاف ہر قسم کا تشدد قطعی قابل قبول نہیں ہے اور ہمیں مشترکہ طور پر اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے ایران کے تحقیقاتی مرکز کی اسکولر ڈاکٹر زہرہ زمانی نے آزادی کو ہر انسان کا بنیادی حق بتایا اور کہا کہ ایران میں خواتین کو ہر شعبے میں مکمل آزادی حاصل ہے ایران کے کلچرل کانسلر ڈاکٹر علی فولادی نے بھی ایران میں خواتین کی آزادی کے سلسلے میں مغرب کے پروپیگنڈے کو غلط اور گمراہ کن بتایا اور کہا کہ ایران کے اسلامی نظام میں عورتوں کو مکمل سماجی تحفظ حاصل ہے آل انڈیا ویمنس کانفرنس دہلی کی چیئر پرسن میسیز بینہ جین نے خواتین کے لیے عظمت و احترام کو ضروری بتایا جس پر تقریباً سبھی مذاہب نے توجہ دی ہے انہوں نے کہا کہ ہم عورت کے بغیر دنیا کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہندوستان کی وزارت داخلہ کے ایڈیشنل سگریٹری دھر چکرورتین نے بھی خواتین کے حقوق اور ان کے سماجی اور جسمانی تحفظ پر زور دیا اس سمپوزیم کی کارڈینیٹر پروفیسر طلت عزیز نے اسلام میں خواتین کو حاصل تحفظ کا ذکر کرتے ہوئے کہا اسلام is a way of life جو اس میں دیا ہے جو ہمارے ہمیں گائیڈنس دی ہے کہ ہماری ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے اگر ہم اس کو فالو کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اچھی سوسائیٹی کی طرف جا سکتے ہیں اس موقع پر ایران میں خواتین ماضی اور حال کے ذریعنوان ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی شمشات کازمی سیر عالمی نیٹورک دہلی وینیزولہ کے صدر نے اپنے ایک بیان میں امریکی صد بارک اوباما کو شیطانوں کا سرغنہ قرار دیا ہے وینیزولہ کے صدر نیکولوس مادورو نے یہ بیان اپنے ملک کے صدارت انتخابات کے نتائج تسلیم کرنے کے بارے میں امریکی صدر کے بیان کے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے دیا ہے صدر نیکولوس مادورو نے امریکی صدر کے بیان پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے انہیں شیطانوں کا سرغنہ قرار دیا انہوں نے کہا کہ امریکہ وینیزولہ کے مخالفین کی مالی حمایت کر رہا ہے اور اوبامہ دائم بازو والوں کی براہ راست مالی حمایت کر رہے ہیں جو ملک کی نابودی چاہتے ہیں وینیزولہ کے صدر نے جمہوری اداروں اور وینیزولہ کے عوام کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ سب سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور حتی بخول ان کے شیطانوں کی سرغنہ اوبامہ سے بھی مذاکرات کر سکتے ہیں بازر رہی کہ امریکی صدر بارک اوبامہ نے کسٹاریکہ کے دورے میں اس بارے میں جواب دینے سے گریس کیا تھا کہ امریکہ وینیزولہ کے صدارت انتخابات کے نتائش کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں تاہم ایک ہسپانوی ٹی وی سے باتشت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم وینیزولہ کے انتخابات کے بعد اس ملک میں تشدد اور مخالفین کی سرکوبی کا نظارہ کر رہے ہیں اور ناظرین آخر میں ایک بار پھر خاص خاص امت کا ہوائی حملہ دو سہونی ہواباز گریفتار شام دہشتگردوں کے ہاتھوں صحابی رسول حج ابن ادائے کے مرقہ دی متحر اور جسد پاک کی بے حرمتی کی مضمت ہندوستان کے وزیر خارجہ کا دورے ایران صد اور دیگر اعلیٰ رتبہ حکام سے ملاقات اور مذاکرہ چار اہم سمجھاتوں پر دستقرد اور یہی آشی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچے تازتیں خبروں کے لیے ہماری ویب سیٹ دیکھنا نا بھولیے پتہ ہے اوردو.سہیٹیوی.ائی آر اور یہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے خدا حافظ سیہونی حکام سیہونی حکام نے ابھی تک اپنے ہوابازوں کی گرفتاری پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے شامی فوج کے انٹی ائرکرافٹ یونٹ نے دمشق کے مضافاتی علاقوں جمرایا جبل قاسیون اور ہاما میں حملہ کرنے والے سیہونی حکومت کے جنگی تیارے کو مار گرائے اسرائیل کے جنگی تیاروں نے اتوار کی صبح ایک بار پھر جمرایا کے ڈیفنس تحقیقاتی مرکز پر کئی میزائلوں ساملا کیا خبروں میں بتایا گیا ہے کہ جمرایا کے علاقے میں جس پر اسرائیل کے جنگی تیاروں اور جسد پاک کی بے حرمتی کی مضمت ہندوستان کے وزیر خارجہ کا دورہ ہندوستان صدر اور دیگر علا رتبہ حکام سے ملاقات اور مذاکرہ چار اہم سمجھوتوں پر دستخط بسم اللہ الرحمن الرحیم شام کے خلاف سہونی حکومت کا ہوای حملہ دو سہونی ہواباز گریفتار شام دہشتگردوں کے ہاتھوں صحابی رسول حج ابن ادائے کے مرقد درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر السلام علیکم ناظرین خبرنامے کے ساتھ ناہی دنوری حاضر خدمت ہے ہمارے ویب سیٹ کا پتہ ہے اوردو ڈاٹ اور انٹرنیٹ پر براہ راز ہمارے نشیات ان پتوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پتے نوٹ فرمائیں اوردو ڈاٹ سہی ٹی وی ڈاٹ آئی آر آبلک آئی او ایس اوردو ڈاٹ سہی ٹی وی ڈاٹ آئی آر آبلک اینڈرائٹ اور اوردو ڈاٹ سہی ٹی وی ڈاٹ آئی آر آبلک لائف اور اب لیجے آشقہ برنامہ تفصیل کے ساتھ پیش خدمت ہے شام کے فوج نے دمشق کے مضافات میں اسرائیل کا ایک جنگی تیارہ مار گرایا اور اس کے دو ہوابازوں کو گرفتار کر لیا ہے خبروں کے مطابق شام کے فوج نے اتوار کی صبح دمشق کے مضافاتی علاقے جمرایا میں سہونی حکومت کے ایک جنگی تیارے کو جو اس علاقے پر حملہ کر رہا تھا مار گرایا اور اس کے دو ہوابازوں کو گرفتار